بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاسْخَابِهِ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ کا شکر جتہ بھی کریں کم ہے اور بار بار اس کی یاد دہانی ہمارے حضرت کراتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ زندگی میں شکر کو غالب رکھو اور شکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا نہ موضوع ہے نہ غور کوئی شرائط ہے نہ قبلہ رکھو نہ ہے نہ کچھ اور کرنا ہے نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ زبان سے کہنا ہے بلکہ دلی دل میں آدمی شکر کر لے اللہ کا کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بلا استقاق ہے میں اس کا مستحق نہیں ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی انعائج سے مجھے انعائج کی ہوئی ہے اس کا اگر آدمی اگنالجمنٹ اور احساس کر لے تو اس شکر کی عبادت عظیم عبادت ہو جائے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا ریاہ کا بھی ڈر نہیں ہے اور آدمی اگر دیکھے اپنے حالات کو اپنے آپ میں اپنے ارگرد تو زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جس پہ شکر لازمی ہے ہزاروں سے بہتر ہیں مسلمان ہیں اور آفیت ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق لیوی ہے اپنا نام لینے کی کھانا میسر ہے چھت ہے ہر طرح کی نعمتیں اپنے اپنے ماحول اپنے جسم اپنے رشتہ داروں قریبی سب میں آدمی کو اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو شکری کا غالب ہوگا کہ شکر کرتا رہے آدمی تو اب ایک موقع آ رہا ہے رمضان کا رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں ہر رمضان سے پہلے کہ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے یہ ارسل میں ایک کورس ہے ایک تربیتی پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم گیارہ مہینے تو ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں ایک مہینہ ایسا ہے جو خالص خاص اپنے لیے بنایا اور اس کی تی فضلتیں بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کا احتمام فرمایا کہ رمضان جب آ رہا ہے تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا صحابہ کو اور مشہور خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت کیا ہوا کہ تم پر ایک عظیم عظیم و شان مہینہ آ رہا ہے جس کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے اور جس کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو یہ پورا خطبہ ہے عموان پڑھا جاتا ہے رمضان سے پہلے تو اس مبارک مہینے میں کا احتمام اور اس کا اشتیاق اور اس کا استقبال جو ہے وہ ہمارا ٹریڈیشن رہا ہے مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے روایت ہے کہ رمضان کی تیاری اور رمضان کی تیاری ایک تو وہ تیاری ہے جو کھانے پینے کی ہے اور انتظامی امور ہیں کہ کس طرح سے لیکن اصل تیاری جو رمضان کی ہے وہ وقت کو فارغ کرنا ہماری حضرت مرد قسمانی صاحب اللہ تعالی ان کی ہاتھ میں برکت انہائب فرمائے وہ کہتے ہیں کہ رمضان یہ خالص اللہ کی عبادت عبادتیں دو طرح کی ہیں حضرت فرماتے ہیں ایک عبادت ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ ڈائریکٹ عبادت وہ جس میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے تذبیح کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے لاوت کر رہا ہے اور ان ڈائریکٹ وہ عبادتیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اور اس طرح کے کام جو کر رہے ہیں تو رمضان جو ہے وہ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ عبادت کا مہینہ ہے زیادہ اس میں آدمی کو وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس میں اللہ کی بندگی اللہ تعالی کی ڈائریکٹ عبادت ہو رہی ہے نماز روزہ حج زکاة تلاوت یہ ساری چیزیں جو ہیں نفلی صفقات سوری عمرہ وغیرہ یہ ایسی چیزیں تو ہر چیز ہر آدمی کے بس کی نہیں ہے لیکن یہ کہ پہلے سے اگر پلان کرے گا اور اس کا احتمام کرے گا وقت کو فارغ کرنے کی کوشش کرے گا تب ہی یہ ہو پائے گا منہ نہیں ہو پائے گا اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھئی کوشش کرو کہ رمضان کے جو کے اندر ایسے کام جو رمضان سے پہلے کر سکتے ہو جیسے شاپنگ کرنی ہے آپ کو چیزیں مہینے بھر کی لینی ہے عید کی شاپنگ کرنی ہے عید کے لئے کچھ کرنا ہے وہ سب رمضان سے پہلے کر لو دفتری امور میں بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں پہلے سے وہ پہلے کر لو اور وقت کو فارغ کرو اور مدارس میں تو یہ احتمام رہا ہے کہ شابان سے چھٹیاں شروع ہوتی ہیں شابان تک چھٹیاں رہتی ہیں اور لوگ حضرت پرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کو فارغ کرنے کے لئے کہ رمضان جو ہے وہ تعلیم کے لئے نہیں بلکہ جو تعلیم حاصل کی گئی ہے جو معلومات حاصل کی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اس پہ عمل کیا جائے اس کے لئے ہے تو فارغ کر کے کرے آدمی تو جتے کام رمضان سے پہلے آدمی نبٹا سکتا ہے وہ نبٹا لے اور رمضان کے لئے ایک پریکٹیکل نظام اللوقات بنائے لیں اب ہمارے ہیں ایکسٹریمز ہیں ہمارے ہیں بتایا جائے گا واقعہ سنائے جائیں گے کہ فلا مزرگ جو ہیں وہ پدر میں ایک بار قرآن ختم کر لیتے ہیں اور پناہ دست سے پارے پڑتا ہے وہ پناہ کیا کرتا ہے وہ سب جس کو جستی فرصت ہو جتی وہ ہو اس کے لئے اور ایک آدمی جو بیچارہ مصروف ہے کام کرتا ہے یا پڑھائی میں لگاوا ہے اس کے پاس وقت کم ہے اور زیادہ تر ہم لوگوں میں سے ایسے ہیں جو قرآن جب پڑھتے ہیں تو ان کو مشاقت ہوتی ہے روائتہ نہیں ہے اور اگر تجویز سے پڑھتے ہیں تو تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یا ہمارے لئے یہ نہیں ممکن کہ ہم دست سپارے پڑھیں یا پورا قرآن ختم کریں تو جتہ بھی ممکن ہو کم از کم ایک قرآن تو ختم ہو جائے اس کا احتمام کر لیں اور اس کے لئے یہی کہ ایک سپارہ اور جب آخری اشراج آ جائے تو کچھ اور مزید بڑھا دیں ایک ہیونت اس کا چاند ہو گیا تو تو یہ تو کوشش کریں کہ اپنا نظام العقاد ایک ایسا نظام العقاد جو پریکٹیکل ہو ایک آئیڈیل ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بنا لیتے ہیں نظام العقاد آئیڈیل کہ یہ کریں گے اور تحجد بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد وارہ رکت تحجد ہے اور اس کے بعد سہری ہے اور سہری کے بعد تلاوت کریں گے ایک دو دن تو چلتا ہے اور پھر پھر جو کمزوری اور نیند اور یہ سب آتی ہے تو اس سے ساری حمد ٹوٹ جاتی ہے تو نہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا پریکٹیکل نظام العقاد بنا لیا جائے جو کہ آدمی نبھا سکے اور اس میں بس بیئر منموم رکھا جائے اور جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں رمضان میں وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا ہر طرح کے گناہ پرانے زمانے میں تو یہ ٹی وی جو تھا نا اس کے بارے میں بہت تحقید فرماتے تھے بھئی ایک مہینے کے لئے بند کر دیں آج کل جو یہ ہو گیا ہے کہ جب سے آگ کھلتی ہے تب سے ٹی وی شروع ہوتا ہے تو جب تک آگ بننا ہو جائے لیٹے ہوئے سوتے ہوئے تب تک چلتا رہتا ہے تو یہ جو ہے نا اس میں ہر چیز آ رہی ہے پتان خبریں آ رہی ہیں آرام چیز اوپر بیٹھیں تو اس میں نا اس میں آدمی کی توجہ بٹ رہی ہے بار بار اور روزہ جو ہے وہ روزہ تو ایک خاص عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی روزہ میرے لئے ہے خاص میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا ہوں یا میں اس کی جزا دوں گا اس سے تو اس میں آدمی کو انتشار ہر وقت کچھ نہ کچھ چلا ہے قبر آ رہی ہے تشویش ہو رہی ہے اور آدمی کو جو یک سو ہی چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتی اب ٹی وی تو اتنا ٹی وی بھی اور ٹی وی کے ساتھ اب یہ جو انٹرنیٹ اور اس کے علاوہ آزمات ہیں ووٹس ایپ ہیں میسیجز ہیں اور کیا کیا ہے خبریں ہیں بار بار اور زیادہ تر مایوس کن خبریں اور تشدد کی اور ایسی خبریں جو بالکل ہمارے سے وہ ہیں کوئی تعلق نہیں رکھتی ان میں وقت ضائع ہو جاتا ہے آدمی کا تو اس سب سے آدمی اپنا اس کو رمضان کو فارغ کرے یہ مہینہ نہیں ہے اس میں یہ سیچیں بند کر دیں کم از کم ایک مہینے کے لئے تو بن ہی کر دیں پھر بعد میں دیکھا جائے گا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو بعد میں بھی انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق ہو جائے گی لیکن ایک مہینے کے لئے تو کم کر ہی دیں اور ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ بھئی جو آدمی کے معامولات ہیں جو بتائے جاتے ہیں کم از کم ان کا احتمام کر لے رمضان میں کوئی وقت مقرر کر کے اور جو بھی ہو پہلے 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 کے بعد یا اثر ماخرب کے درمیان جو بھی تذبیحات ہیں تینی تذبیحات ہیں وہ آدمی پڑھ لے مناجات مقبول دعاوں اور دعا کا وحسے بھی بہت احتمام کریں دنیا قبولیت کا وقت ہے اور آدمی جو بھی اپنے دین اور دنیا کے لئے دعائیں ہو وہ مانگے اور مناجات مقبول بھی جو ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری منزل پڑھو ہے تو وہ دیوائیڈڈ ساتھ حصوں میں کہ پوری منزل ایک ہر روز ایک منزل پڑھی جائے تو کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ایک پیج پڑھو دو پیج پڑھو لیکن معنی سمجھتے پڑھو نیچے جو لکھے میں معنی دعا پڑھنا نہیں ہے دعا مانگنا ہے اور اپنی زبان میں بھی دعا مانگو اور خصوصا یہ جو وقت ہے افطار سے پہلے کا نا اس میں بہت احتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں آدمی مانگے دعا قبولیت کا وقت ہے اور بھی جو قبولیت کے وقت ہیں اب سہری کے لئے تو اٹھائیے اب سہری کے وقت زیادہ تر ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ افرت افری مچے بھی ہوتی ہے وقت ختم ہونے والا ہے سہری ہو جائے ورنہ روزہ کیسے گزرے گا تو ٹائم شارٹ ہوتا ہے نماز توفیق مل جائے تو پڑھنے وقت ہو ورنہ کم از کم دعا کا تو احتمام کریں کھاتے پیتے دوران اور باقی چیزوں کے دوران بھی دعا کا احتمام ہی ہے کہ اللہ یہ آفیت کے ساتھ روزہ پورا ہو جائے تو قبول ہو جائے عبادت میں سب سے مہین جو چیز ہے نا وہ دعا کرنے کی ہے اور جو مانگنے کی ہے کہ صدق و اخلاص کے ساتھ ہو کہ اللہ کے لئے خالص ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابق ہو اور قبول ہو جائے منہ نہ یہ قبول نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی بندے کے لئے وہ ہو جاتی ہے محرومی کہ کر بھی رہا ہے وقت بھی لگا رہا ہے لیکن کوئی گربڑ ایسی ہو گئی کہ وہ قبول نہیں ہو رہی اور بار بار میں ارز کرتا ہوں ہمارے حضرتی فرماتے ہیں کہ جہنم جن لوگوں سے دھوکائی جائے گی وہ کوئی فاسق شرابی زانی لوگ نہیں ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے جن سے جہنم کو آگ کو بڑھایا جائے گا وہ کون ہوں گے وہ شہید ہوگا سخی ہوگا اور قاری عالم ہوگا اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا بھئی کیا کیا ہمارے لئے کیا کیا وہ سب اپنا بتائے کہ شہید کہے گا میں نے جان کا نظرانہ پیش کیا سخی کہے گا میں نے مال کا اقاری کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو علم پھیلایا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جو کام انہوں نے کیے یہ شہرت کے لئے نامن و موت کے لئے اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو آنٹے مو جہنم میں ڈال دو ہمارے حضرت جب یہ حدیث سناتے ہیں تو بہت زیادہ خشیت اور خوف ان پہ تاری ہوتا کہتا ہے کہ اللہ بچائے اللہ بچائے جہنم جو دھوکائی جائے گی وہ ان لوگوں سے دھوکائی جائے گی کوئی وہ نہیں ہوں گے کہ یہ کوئی بہتی قاتل اور بہتی زانی اور شرابی اور کیا کس طرح کے لوگ ہوں گے یہ تو ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے یہ کام اللہ کے لئے نہیں کی تو اس کا احتمام اور دعا بھی اللہ سے بہت مانگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رجب سے دعا مانگ رہے ہیں رمضان کے آنے کی اور رمضان جب شروع ہو گیا تو پھر وہی اللہم سلم لی رمضان جو دعا ہے کہ اللہ تعالی سلامتی سے میرا رمضان گزار دیجئے سلامتی سے رکھئے اور قبول بھی فرما لیجئے یہ رمضان کو تو اس کا احتمام آدمی کرے اور گناہوں سے بچنے کی جتہ بھی بچ سکتا ہے ہر ہر گناہ سے اور ہمارے عزت یہی فرماتے ہیں آج کل کی گناہ دو ہی گناہ جو سب سے زیادہ آج کل رائے جائیں ایک آکھوں کا اور دوسرا کانوں کا اور کانوں کا یہ ہے کہ ایسی چیزیں سننا جو نہیں سننی چاہیے اور دوسرا دیکھنا ایسی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے اور مہینوں میں بھی یہ ساری چیزیں منع ہیں آرام ہیں لیکن نمزان میں زیادہ بڑھ جاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی اس میں جو ایک فرض عدا کرتا ہے وہ ستر فرض کے برابر اور جو ایک نفل برابر آتا کرتا ہے وہ فرض کے برابر اس کا درجہ ہو جاتا ہے فضیلت ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کی تو اس کا احتمام اگر قضا نمازیں نہیں آدمی کے ذمہ واجب تو پھر نوافل کا احتمام کرے ورنہ اپنی قضا نمازیں آدھا کریں واجبات میں سے ہے یعنی یہ بہت ہی اس کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے جو عرب مشایخ ہیں وہ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی قضا نمازیں آدھا کرو باقی ساری نوافل سنن وغیرہ بھی چھڑا دیتے ہیں ہماریاں کہتے ہیں کہ نہیں سنت پڑھو سنت تعقید ہے سنت کی سنت کو نہیں چھوڑنا یہ عادت بن جائے گی تو گڑ بڑ ہو جائے گی لیکن وہ اتحا کراتے ہیں کہ بھئی نہیں بہت احتمام کی ضرورت ہے جل سے جلد پوری کرو ہمارے حضرت بھی بہت اس کا وہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک قابطمی پلین بنا کے شروع کرے اور ریکارڈ رکھے کتی ادا ہو گئی کتی نہیں ادا ہو گئی لائٹلی نہ لے اس کو کہ توبہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی یہاں تک ہے حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ نفلی صدقات عیسالِ ثواب اور اس سب میں لگ جاتے ہیں اور کوئی اس بات کا لحاظ نہیں رکھتا کہ اس کے ذمہ قرض تھا اس کو ادا کرے صحیح ہے اور کوئی اس کا اتمام نہیں کرتا کہ اس کے ذمہ جو نماز اور روزے رہ گئے تھے اس کا فدیہ ادا کرے یہ گنجائش رکھی ہے آدمی شریعت نے کہ اگر آدمی نہیں ادا کر پایا اور وسیعت کر جائے کہ میرا فدیہ ادا کر دی جائے نماز روز ہو گا جو کہ ایک صدقہ فطر کا ہے تو بیس نمازیں بنتی ہیں شاید بیس رکعت بنتی ہیں پورے دن میں فطر کو ملا کے جتی بھی اس کا حساب کر کے ہر اس کا نماز کا ایک صدقہ فطر وہ بنتا ہے فدیہ وہ ادا کر آ جائے اور پھر کہیں جا کے آتا ہے درجہ نفلی صدقات اور خیرات کا لوگوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے دیکھیں پکائی جاتی ہیں اور سال سواب کیا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ سب پڑھا جاتا ہے جو بخشا جاتا ہے کہا حضرت نے فرمایا پھر یہ درجہ آتا ہے نفلی سال سواب پہلے قرز آدھا کرنا جس میں مہر بھی آتا ہے پھر آدمی کیا جو ذمہ پرائز واجبات رہ گئے ہیں وہ ادا کرنا پھر کہیں جا کے نفلی صدقات خیرات کریں تو بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی کہ وہی نمازیں اپنی آدمی ادا کریں اور ہے کام مشکل مجاہدہ ہے مجاہدہ طلب کام ہے لیکن کرنے والے کرتے ہیں اور اسے ہمارے حضرت کے پاس بعض لوگ آئے آخر عمر میں توبہ کی انہوں نے ستر پی چھتر سال کی عمر تھی اور لیکن تھے مخلص تھے اور سنسیر تھے اپنے عزم میں اپنے عمل میں پوری زندگی کرتے رہے انتقال کے بعد اولاد نے دیکھا کہ بھئی ہاں یہ تو ادا روزوں کی تو ادا ہو گئی ہے روزے رکھتے تھے ہر پیر اور جمعیرات کو اور نمازوں کی رہتی تو الحمدللہ اولاد بھی سالے تھی ان کی والد کی دعاوں کا اثر تھا تو اولاد نے ادا کیا اور ہمارے حضرت نے خود اپنے ذمہ لے کے احتمام کیا فدیہ ادا کرنے کیا اور افضل طریقے سے فدیہ ادا کیا ایک تو یہ ہوتا ہے یکموش دے دیا جائے زکاة کی مت میں باسخوخہ نے کہا ہے یہ جائز نہیں ہے ہر روز ایک ایک روز کا فدیہ دیا جائے گا اب امیجن کیجئے یہ کتے سال چلے گا یہ فدیہ تو اس طرح سے حضرت نے ادا کیا کہ کوئی کنجائش نہ رہ جائے کہ بعض بغا کے نزدیک یہ وہ ہو جائے گا تو آدمی جب کرتا ہے شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے اور بہت امید یہ ہوتی ہے خدا خاصتہ اولاد نہیں ہے یا اولاد کو در کوشش کی یہ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حقوق بھی معاف فرماتیں گے اس میں حضرت ہمارے حضرت کی موائز جمعیں سارے رمضان کے تو حضرت فرمانا ہے کہ رمضان کی دو خاص عبادتیں ہیں ایک روزہ اور دوسری تراوی اب تراوی کا اعتمام تراوی جو ہے نا یہ بیس رکعت تراوی کا اعتمام اور کوشش کر کے اس میں قرآن سن لینا پورا حضرت فرماتے ہیں حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کہ تراوی میں دو سنتیں ہیں ایک تو ہے بیس رکعت تراوی وہ الگ سنت تھے اور پورا قرآن سننا الگ سنت تھے تو دونوں کو مکس اپنی کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم پورا پران تو سن نہیں سکتے سفر آئے گا بیچ میں یا کوئی اور جیسے ہم لوگ ڈاکٹرز ہوتے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ کال آگئی کال لگ گئی تو کال پہ نہیں ملتا ٹھائی تو تسلسل نہیں رہے گا تو بعض لوگ وہ کر جاتے ہیں تو یہ دو سنتیں ہیں اس میں حضرت حانوی نے ایک دفعہ یہ کیا کہ رمضان میں حضرت کیا بہت رش ہوتا تھا کیونکہ چھٹیاں ہوتی تھی مدارس کی علماء حضرات آتے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے رہتے تھے وہاں پر تو حضرت نے جو قاری صاحب جو طرح بھی پڑھاتے تھے ان کو انسٹرک کر دیا کہ بھئی تم آخری کی بیس صورتیں پڑھو گی اور وہ نہیں پڑھو گے ترتیب سے نہیں پڑھو گی پورا قرآن ختم کرنے سب کو بڑا تاج ہوگا کہ ہم تو رمضان گزارنے آئیں اتقاف میں بیٹھے میں عبادت کرنے آئیں اور حضرت نے یہ بتا دیا اور ایک دفعہ قاری صاحب کو کہا کہ بھئی آپ ایک اور پڑھاتے ہیں پورا قرآن آخری حضرت بہت ناراض ہوگی حضرت نے کہا میں یہ دکھا رہا تھا کہ بیس رکعہ ترابی الگ سنت ہے اور قرآن ختم کرن الگ سنت تو اگر کوئی اپنی بڑی اس میں تو وہ بیس رکعہ تو کم از کم اپنی پوری کر دیں اور رمضان کی عبادت ہے ڈاکٹر عبداللہ رحمت اللہ نے دی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے ایک تو رمضان میں اور ہر رکعہ میں دو سجدیں تو یہ چالیس سجدیں ایکسرہ اللہ نے دی دی ہیں اور سجدہ جو ہے نا وہ خاص چیز ہے اس میں جتہ قریب اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے آدمی اور کسی حالت میں نہیں ہوتا تو یہ چالیس مقامات قرب دے دی ہیں اللہ تعالی نے حضرت کی فرماتے تھے کہ اس کی قدر کریں اور تراویی کا احتمام کریں جو لوگ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں وہ مسجد میں ترتیب سے پورا قرآن سننے کا اور جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم بیس رکعت تو پڑھ لیں اپنا اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھئی علم درہ قیب سے پڑھ لو علم درہ قیب سے آخر تک دس صورتیں بنتی ہیں دس لگتے اس میں یہ کوویٹ ووویٹ میں جب گھر پہ نماز ہو رہی تھی تو ہم لوگ بھی ایسی پڑھ تے سارے لوگ پورے گھر والے شامل ہو جاتے تھے اور کم از کم ترابی کی سنت ہو جاتی اور بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری پہلی میں خود تین یا چار جگہ ترابی ہو رہی ہوتی سامنے کے گھر میں دو جگہ ترابی ہوتی ہے اور بھی جگہ پہ تو ترابی کا احتمام اتہہی کر لیں اور پھر اپنے جو کام ہیں پرائز واجبات ہیں یہ جو کھانا کمانا اور نوکری جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی تفریقی چیز نہیں یہ یہ واجبات میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے فرمایا کہ یہ جو اپنا رزق کا معنیہ یہ بھی ایک واجب ہے جو حقوق ذمہ ہیں ان کو ادا کرنے کے لئے آدمی اس نیت سے کمار آئے تو یہ بھی ایک ضروری کام ہے یہ نہیں یہ دنیا کا کام ہے تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا کام ہے تو بس ہم عبادتی کریں پورے وقت قرآن پڑھتے رہے جو کام ان کے ذمہ ہوتا ہے وہ کرتے نہیں کام پہ بھی عبادتی میں لگے رہتے ہیں اور روزہ تو سب ہی رکھتے ہیں الحمدلللہ تو روزے روزے میں یہ ساری چیزوں کا احتمام کریں کہ دعائیں جو ہیں ایک تو مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بتائی ہوئی کہ سوتے ہیں تو یہ اٹھے پڑھیں جب سونے جائیں تو یہ پڑھیں باتروم جائیں تو یہ پڑھیں نکلیں تو یہ پڑھیں سمجھ اور جب جو وقت بچے وہ اللہ کے ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جو دو چیزوں کا بہت زیادہ احتمام کرنے کا فرمایا ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کہ یہ دو چیزیں اس کا بہت زیادہ احتمام رکھو رمضان میں یہ خاص چیزیں اور پھر جب آخری عشر آئے تو اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یعنی رمضان کی تیاری تو کرتے ہی کرتے تھے آخری عشر کی خاص تیاری کرتے تھے یعنی کمر باندھ لیتے تھے اس طرح کے الفاظ آئیں کمر باندھ کے تیار ہو جاتے تھے آخری عشر کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خصوصی احتمام کرتے تھے اور اس میں بھی ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی اصلاح میں لگے میں ہیں جن کے روزانہ کی معمولات ہیں وہ آخری عشرے میں جب تاخرات میں جاگیں تو ان کے لئے افضل یہی ہے کہ پہلے اپنے معمولات پوری کریں سالک کے لئے جو معمولات ہیں ان کا درجہ ایک طرح سے پہ کئی طور پہ تو نہیں لیکن سالک کے لئے واجبات کے لئے درجے میں آ جاتا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے اس کو بلا عذر چھوڑنا بہت بی برکتی کا باعث بنتا ہے تو وہ کرنا چاہیے پہلے اپنے معمولات پورے کر لیں جو کرتا ہے پھر اس کے بعد جو توفیق ملے ہمارے حضرت کے حضرت کبھی کے بار پڑھ دیتے ہیں اپنے مریضی جو آتے ہیں اسلاح کے لئے خدود تو ایک صاحب کہ آیا کہ رمضان میں ترافی تو پڑھتا ہوں میں اور اس کے بعد بیس جن کے ذمہ قضا نمازیں نہیں رہتی جن کو فرصت ہے جن کو صبح کام پہ نہیں جانا اور جو یہ کر سکتے ہیں وہ کریں کیونکہ یہ وقت ایسا قیمتی وقت ہے جس کو وصول کریں اب ہم لوگ باہر گھومنے گھامنے جاتے ہیں تو حساب کرتے ہیں کہ یہاں گئے ہیں کرایا اتہ نہیں اور اتہ خرچہ کر دیا تو رمضان میں بھی یہ آدمی کا ہونا چاہیے کہ بہت قلقی وقت ہے یہ ایک لمحہ ضائع نہ جائے اور اگر آدمی تھک جائے تو سوئے ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ یہ سونا بھی عبادت ہے کمز کم فضول کاموں میں نہیں لگا گناہ کی کام نہیں کر رہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ رمضان میں حقوق نفس کی رعایت سے سونا جو ہے وہ سونا ہے گولڈ ہے تو اس کا بہت اعتمام پر باتے ہیں کہ تھک جاؤ سو کوئی وہ نہیں ہے لیکن سونے میں بھی اتی افراد نہیں ہو کہ سعودی عرب میں جو ہوتا ہے فجر پڑھ کے سوتے بلکہ بعض دفعہ وہاں پہ دو یا تین بجے سہری ہوتی کھانا ہوتا ہے بہت ہی ڈھٹ کے کھانا خاص اور پھر سوتے ہیں جو زیادہ موت آتے ہیں وہ فجر کے لئے اٹھ جاتے ہیں وہ انہا اثر تک سوتے رہتے ہیں اثر پہ اٹھتے ہیں ساری نمازیں موازیں سب کبارہ ہو جاتے ہیں اور تو یہ سارا کرنے کا حضرت فرماتے ہیں اور دوسری ایک بات جو اور حضرت نے جس پہ کچھ عرصے سے کہا ہے کہ تلاوت تو ساری لوگ کرتے ہیں احتمام رمضان میں کچھ نہ کچھ تلاوت کا لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کچھ تفسیر ترجمہ کبھی وہ کریں دیکھیں کسی مستند ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں یعنی قرآن یہ صرف وہ ہی نہیں ہے کہ یہ وظیفے کی کتاب ہے اس کا اپنا عجر الگ ہے اور وہ ہونا چاہیے روزانہ ہونا چاہیے لیکن کچھ آیتوں کا کچھ اس کا ترجمہ اور تفسیر آدمی دیکھتا رہے انشاءاللہ اس سے بھی برکت ہوگی لیکن خلاصہ یہی کہ وقت ضائع نہ ہو یہ آدمی پلے سے باندھ لے وقت تو ویسے بہت خیمتی چیز ہے ہر چیز کے لئے لیکن رمضان کا وقت بہت زیادہ خیمتی یعنی آدمی یہ سب پڑھ لائے جیسے حرم شریف جاتے ہیں تو ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک لاکھ کا سواب بکتا ہے اور اسی طرح رمضان میں بھی ستر اس کا ملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ احتمام فرمارے لیکن اس کے لئے دعا کا بھی بہت احتمام کرے اللہ تعالی یہ توفیق دیتے یہ توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملے گی کہ آدمی کو یہ وقت کا صحیح وہ ہو جائے احساس ہو جائے اور اس کو استعمال کرے وانہ سب معلوم ہوتا ہے آدمی کو جانتے بوجھتے گڑبر کر جاتا پردہ پر جاتا آگ پر اور نہیں جانتے بوجھتے گڑبر ہو جاتی تو یہ توفیق اللہ سے بہت مانگئے یہ بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہو سکتا صحت قائم رہے اللہ چک کرنے ڈوکٹروں کو دکھانے میں اس ساری چیزوں میں بس دعا کرنے اللہ اللہ صلی علی حبیبکم حمد وعلا حبیبکم محمد 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 اللہ بارک علی حبیبکم محمد 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 ربنا عطینا فی الدنیا حسنت وفی الاخلت حسنت وقل عذاب النار ربنا لا تو اخصنا انسینا اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسلا کما حملت اللہ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قتلنا به وافغن وقفل لنا ورحم انت مولانا انت مولانا فانسن ارقوم الكافرین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غیاس المستقیسین یا مال المستجرین یا مجیب دعائی یا علانی یا ظاہری بات سب کو نام اپنے فضل سے معاف فرما دیں یا العالمین آپ نے معاف فرمایا تو کون معاف فرمائے گا ہم کوئی عذر نہیں کرتے کوئی تعویل نہیں کرتے اپنی نالائقی پہ اقرار کرتے یا العالمین معاف فرما دیجئے ایندہ کے لئے بچنے کی توفیق قناعت فرما دیجئے اپنی نالائقی سے اگر پھر سے پھر سے پسل جائیں تو فوراں توبہ کی تعفیق قناعت فرمائے ان لوگوں میں سنا کرتے ہیں جو علی علی باغی ہو کر گناہ کرتے ہیں یا العالمین ہماری حفاظت فرمائیے ایمان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین یا غیاز المصدقی سین ہم آپ کی دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں نفس و شیطان کا غلب آئے اس رستے کی جو رکابتیں ہیں ان کو دور فرما دیجئے آفیت کے ساتھ اور ہمیں اپنی رضا و خشنود انعہیت فرمائیے یا العالمین ہمارے لئے آسان فرما دیجئے دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجئے صفح صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کیا وہ ہمیں اپنے فضل اپنے کرم سے انعہیت فرما دیجئے ہم اس کے محتاج ہیں مستحق تو نہیں لیکن محتاج ہیں اس کے یا العالمین روزہ ترابی اپنا ذکر تلاوت سب کی توفیق اپنے کرم فضل سے انعہیت فرما دیجئے ہمارے لئے آسان فرما دیجئے صحتوں کو برقرار رکھئے آفیت کو برقرار رکھئے یا العالمین اپنی اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد وصفح صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے آپ سے مانگا تمام الشرق سے پناہ مانگتے ہیں جس آپ یا العالمین ہمیں ہمائے گھر والوں عزیز وقارب شدار پروسیوں والدین بی بی بچوں تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرف اتنے فساد ہاتھ سانی ہاتھ سے ہر دیر پر موزی بیماریوں سے لوگوں کی زارسانیوں سے اور ہر طرح کے حوات اس حفاظت پرمائیے یا العالمین حلال واصل رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے نائد فرمائیے بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی فاضت فرمائیے یا العالمین ان کی ایمان کی جانمال عزت عبرو کی فاضت فرمائیے مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد ونسلت فرمائیے کشمیر میں برما میں فلسطین اغوانستان ہندوستان اور ترکی شام ہر جناب مسلمان ان کی مدد ونسلت فرمائیے اللہم ارحم اممت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فرد اممت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اللہم اغفر اممت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین جو مانگا وہ انعیت کر دیجئے جو مانگنا چاہیے تھا نہیں یاد آیا وہ بھی اپنی کرم اپنے فضل سے ہمیں انعیت فرما دیجئے اور سب سے بڑھ کریے کہ آفیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے علیہ میں شامل فرما لیجئے وصل اللہ تعالی اگلے ہفتے میں نہیں ہوں گا تو مجلس نہیں ہوتی